کر دوستو کم کم باگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھرنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں پراچی کی تو پراچی کے قریب آنے کی کافی کوسس کر رہا ہے رینوی لیکن دوستو وہاں پہ ہی پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں سک بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آکرکار یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اس چیز کو پوری طریقہ سے اکچھے کے فادر نے سمال کے رکھا ہے اور اکچھے کے فادر کسی بھی طریقہ سے بات کو بڑھانا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو یہاں پر ایک نہیں بلکہ اس سمائے کئی اور بھی ٹوٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ دوستو جہاں پر اس سمائے اکچھے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ رنویل اور پراچی کے بیچ میں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمائے پوری کی پوری تیاری ہو رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر روکا کے پوری تیاری ہو رہی ہے آکرکار جی ہاں کیونکہ دوستو مکہ اور ساتھ میں رنویل ان دونوں کی سگائی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں رنویل یہی سوچ رہا ہے کہ خاص یہ نہ ہو اور پراچی میرے ساتھ میں یہاں سے چلے کیونکہ دوستو آج بھی رنویل پراچی کے لیے جتنا اتابلہ جتنا تڑپ رہا ہے سائد ہی اتنا کوئی کسی کے لیے تڑپ رہا ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر رنویل کا ماننا یہ ہے کہ پراچی سے میں میں نے پیار کیا ہے اور پراچی سے میں ہمیشہ پیار کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے دوستو کہانی میں ٹوشٹ بدلے گا رنگ بدلے گا نظرہ بدلتا ہوا نظر آنے والا ہے اور اس سمیں نظرہ کچھ اور ہی کہتا ہوا نظرہ رہا ہے سب لوگ کافی زیادہ حالہ کی چنتیت نظرہ رہے ہیں کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے اور ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی کئی اور بھی ٹوش کی تو جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں بہت بڑا اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آنے والا ہے دوستو جہاں پر سب لوگ کی سمیں کنفیزن اور قسم قسم کی استیتی میں نظرہ رہے ہیں